ہم کا انٹیلیجنس فلیور آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی لیول پہ ایک آپریشن ہوا ہے یا جو بھی اٹیک ہوا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے ہو گیا یہ ہم کیسے مان لیں ہمیں بتایا جائے انٹیریر منسٹر یا جو ہیں اپنے فورن منسٹر صاحب تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں لائن آرڈر کی سیچویشن اتنی بتر ہو گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ایک وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اس ان واقعات سے جو بلوچستان میں ہوا جو پنجاب میں ہوا جو حیبر پختنخواہ میں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان قسم کے حالات میں جس طرح کے سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کہ ایسے حالات میں اس ملک میں کون انویسٹر کرے گا لیڈر آف تا ہاؤس یہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ایکنومک پروسپیریٹی کے لیے ایکنومک سٹیبلیٹی کے لیے کیا وہ ماحول چاہیے ہوتا ہے وہ کیا ایکو سسٹم کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فائننس منسٹر بھی اب پہلے تو میں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں کہ وہ ایسے دور میں آئے جس میں ایک ایسی حکومت کا حصہ بنے جو کہ لیڈیٹیمیسی سے سٹرگل کر رہی ہے جس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی ہے ان میں لیڈیٹیمیسی نہیں ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک طریقہ اکار رکھا ہوا ہے جن لوگوں کو جن حکومتوں کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی ہے وہ ایکنومک ہزار سٹیپس لے لیں وہ کامیاب نہیں ہوگی اور ہمارے فائننس منسٹر کا کام کیا ہے یہ نہیں کہ اپنے اورنگزیب صاحب میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں انتہائی نفیس اور انتہائی کامپیٹنٹ آدمی ہے بڑی زبردست بینکنگ کر رہے تھے پتہ نہیں ان کو مجھ سے مشورہ کیا ہوتا تو میں ان کو مشورہ نہ دے تاکہ وہ سیاست میں آئیں اب آئی گئے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ بینکر ایکانومس نہیں ہوتا میں خود بینکر رہ چکا ہوں بینکر ہمارے فائننس منسٹر صاحبان جو کہ ہماری حکومت میں بھی بینکر تھے پچھلی حکومتوں میں بھی بینکر تھے ابھی بھی بینکر ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا فائننس منسٹر جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے صرف کرزیں مانگے ہیں انہوں نے صرف کرزوں کو ری شیڈیول کیا ہے یہ چاہے چائنا گئے ہیں کہیں پہ بھی گئے ہیں ابھی بھی جا رہے ہیں میڈلیز جا رہے ہیں کرزہ مانگنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اس قسم کی ایکنومک سیچویشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس پہ ایک بوری تفصیل سے ایک گفتگو ہونی چاہیے اور ہماری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو پریزیڈنشل سپیچ ہے اس کو اب ختم کریں بہت ہو گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم کئی اپنے پارلمنٹری ٹولز لانی سکتے ہیں جس میں ایڈیرمنٹ موشن شامل ہے کہ اس پہ سہر حاصل گفتگو ہو سکے ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی ہیں ہم کسی کو کوئی نہ اس قابل ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو مجاز سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں یہ غدار ہے اور یہ پاکستانی ہے سارے پاکستانی ہیں ہم چاہیں گے کہ اس ہاؤس میں پوری بحث ہو کہ جو یہ لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس کو کس طرح سے کنٹین کیے جائے بیکوز اس کا ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہے ہماری ایکنومک ڈیفکلٹیز میں تو اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس میں ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کو کورنر کرنے کے چکر میں کمانین بھی آ رہے ہیں آئیں گے بھی سختی کی جا رہی ہے اس سے ملک آگے نہیں جائے گا اس سے ملک صرف پیچھے جائے گا اور پاکستان کے غریب عوام ان کی حالت ازار نہیں بدلے گی بد سے بدتر ہو گئی ہے تو اس پہ میرے باقی کولیگز بھی میں چاہوں گا کہ سب کو چاہے وہ اپوزیشن سائیڈ ہو یا ٹریشری سائیڈ ہو بلوچستان کے ایشو پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے